یا نبی سلام علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوه و نسلی و نسلم علی رسول کریم محترم سامعین و ناظرین و کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم آج کی اس گفتگو میں اس بات پر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھائی بھائی بن کر رہنا چاہئے چنانچہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبغدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وکونوا عباد اللہ اخوانا مسلم کتاب البر والسلہ والآداب حرض انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم روح الرحیم علیہ الصلاة والتصویم نے فرمایا لوگو آپس میں نہ غصہ کرو نہ حسد کرو نہ کسی سے اظہر سے مو پھیرو نہ قدر تعلق کرو پلک اے اللہ کے بنتو بھائی بھائی بن کر رہو معاشرے میں ہم آنگی اور یقانگت اور رسول معاشرت کے اعتبار سے یہ ایک جامع فرمان نبوی ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ رب کریم جل اللہ وعلا نے مؤمنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دید فرمایا اِنَّ الْمَأُنُونَ اِخْوَا سورِ حُجرات آیت دست مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنا دو بھائیوں میں صلح کراؤ آیت مبارکہ میں بتایا جا رہے ہیں مسلمان آپس میں اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں یہ جسٹا تمام اور جسٹوں سے زیادہ قوی اور برتر ہے کبھی اگر بھائیوں میں نزا ہو جائے تو اسے مسلمان بھائی صلح کر دیں اگر یوں کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ نبی قریب نور عمد السم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دراصل اسلام معاشرہ کی بنیاد ہے کہ ایمان والے اگر اصول پر چلیں تو قوم میں نزا پیدائی نہ ہو اسی لئے رشاد گرامی ہے کہ عباد اللہ بن کر رہو آپس میں محبت کے ساتھ رہنا اسلام معاشرہ کی ضرورت ہے معاشرت کے معنی یہ ہے کہ آدمی مل جو کر باہم رہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں آدمی جس جگہ جنہوں کو درمیان جنہی گزار رہا ہے وہ اس کا معاول معاشرہ کہلاتا ہے معاشرے کا درجہ چند ہیں نمبر ایک گھر کی چار دیواری نمبر دو گھر کے قریب والے محلے کے لوگ نمبر تین شہر کے سب لوگ نمبر چار اس ملک کے سب لوگ جہاں یہ شہر واقع ہے مسلح معاشرت کا انفرادی ذات کی تعلق اسی معاول سے ہوتا ہے جہاں اس کی عام طرف زیادہ ہوتی ہے لوگوں سے بار بار ملتا رہتا یوں کہلیں کہ ایک مسلح کے دار و عمل سے اس کا گھر محلہ شہر اور پورا ملک فہدہ اٹھاتا ہے جن عامال سے حدیث پاک منع فرمایا گیا اس پر عمل کیا جائے کیا کہ افیت پورے معاشرے میں کانوہ نظر آتی ہے بریادات کسی میں ہو اور وہ بلا وجہ اچھے لوگوں سے زد کرے حسد کرے پیٹ پھیرے قدر تعلق کرے تو پھر دوستی اور غرقات کیا ذریعہ باقی رہ جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس حرے کو اپنی وسعت علم اور فہم کی مطابق معاشرے کا مسلح بنا سکتا ہے اگر ہم یہ عداد اپنے در پیدا کر لیں سب سے پہلے اپنے ماحول کی خرابیاں برائیاں دور کریں کامل توجہ دیں تو ماحول اپنا حسین ہو جائے گا اور تضعین کی شکر اختار کر جائے گا یہی وہ ضابط کلیہ ہے جو گھر کی زینت ہے ملک کی زینت ہے شہر کی زینت تو اس کو آرازتہ کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک وعنی توجہ نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں سے محبت کے ساتھ پر شروع عمل کرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ